بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر اکیس ہازا ولدن مجتہدن بیٹا اس سے پہلے سبق میں ہم نے بتایا تھا موصوف اور صفت موصوف اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی خوبی یا برائی بیان کی جائے صفت اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے سے کسی کی خوبی یا برائی بیان کی جائے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ موصوف اور صفت ہمیشہ ایک سے ہوں گے یعنی اگر موصوف پر علف لام ہوگا تو صفت پر بھی علف لام ہوگا موصوف پر علف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی علف لام نہیں ہوگا موصوف پر اگر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش ہوگا موصوف پر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو اس صفت پر بھی زبر یا زیر ہوگا موصوف اگر مذکر ہے یعنی میل ہے تو صفت بھی مذکر یعنی میل ہوگی اور اگر موصوف اگر مونس ہے تو صفت بھی مونس ہوگی یہ سب باتیں ہم نے اس سے پہلے سبق میں آپ لوگوں کو بتائی تھی اس سبق میں بھی یہاں پر وہی موصوف اور صفت دکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں اتر جائے جیسے کہہ رہے ہیں ہادہ وَلَدُن مُجْتَحِدُن یہ ہادہ یہ وَلَدُن لڑکا ہادہ وَلَدُن مُجْتَحِدُن وَلَدُن لڑکا مُجْتَحِدُن کا مانا ہوتا ہے بیٹا مہنتی کیا ہوتا ہے مُجْتَحِدُن کا مانا مہنتی ہادہ وَلَدُن مُجْتَحِدُن یہ مہنتی لڑکا ہے یہ مہنتی مہنتی لڑکا یعنی مہنت کرنے والا کوشش کرنے والا تو دیکھو یہاں پر ولدن موصوف ہے ہے نا اسی کی تو خوبی بیان کی جارہی ہے لفظ مجتہدن کے ذریعے سے ہے نا تو ولدن موصوف ہے مجتہدن صفت ہی کو انگلیش میں بیٹا ایڈ جیکٹیب کرتے ہیں ٹھیک ہے حاضہ ولدن مجتہدن یہ مہنتی لڑکا ہے الولدن مجتہدو محبوبن دیکھو وہاں پر ولدن موصوف پر علی فلاب نہیں تھا نا مجتہدن پر بھی علی فلاب نہیں تھا صفت پر بھی علی فلاب نہیں تھا اب دیکھو یہاں پر دیکھو الولدن مجتہدو مہنتی لڑکا محبوبن پیارا ہے محبوبن کا معنی پیارا ہے الولدن مجتہدو تو یہاں پر الولدن مجتہدو موصوف پر علی فلاب ہے تو المجتہدو پر بھی الفلام ہے نا میں نے بتایا تھا نا کہ موصوب پر اگر الفلام ہوگا تو صفت پر بھی ہوگا موصوب پر الفلام نہیں ہوگا تو صفت پر بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر بلکہ سمجھ میں آگیا الولد المجتہدو محبوب مہنتی لڑکا پیارا ہے لہو فوزن کبیرن لہو لام لیے ہا اسے لہو اس کے لیے فوزن کا معنی ہوتا ہے بیٹا کامیابی کبیرن کا معنی بڑا آپ نے پڑا ہے تو فوزن کا معنی کامیابی لہو فوزن کبیرن اس کے لیے بڑی کامیابی ہے تو فوزن کامیابی کبیرن بڑی فوزن کبیرن بڑی کامیابی تو دیکھو فوزن کے ذریعے سے فوزن کی خوبی بیان کی جاری ہے نا کبیرن کے ذریعے سے تو یہاں پر دیکھو فوزن نکرا ہے یعنی اس پر علی فلام نہیں ہے تو کبیرن بھی ایسا ہے کہ اس پر بھی علی فلام نہیں ہے ٹھیک ہے نا لہو فوزن کبیرن اس کے لیے بڑی کامیابی ہے فہوا مسرورن فی کل وقت فہوا فا کا معنی تو فا کا معنی کیا ہوتا ہے تو جیسے اردوم کہتے ہیں نا تو فہوا تو وہ تو وہ مسرورن مسرورن کا معنی اس سے پہلے گزر چکا ہے خوش فی کل وقتن فی کا معنی میں کل وقتن ہر وقت میں فی کل وقتن ہر وقت میں فہوا مسرورن فی کل وقتن تو وہ ہر وقت میں خوش ہے تو فا کا معنی تو بھی لگا سکتے ہیں فا کا معنی لہٰذا بھی لگا سکتے ہیں جیسے اردوم بلتے ہیں لہٰذا لہٰذا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں فہوا مسرورن فی کل وقتن تو وہ ہر وقت ہر وقت میں لہٰذا وہ ہر وقت میں خوش ہے الوقت وقت وقت کا معنی وقت ٹائم عند کا معنی پاس ہو اس کے عندہ ہو اس کے پاس شے سمین شے کا معنی چیز سمین کا معنی قیمتی شے سمین قیمتی چیز تو معنی ہوگا الوقت عندہ شے سمین وقت اس کے پاس قیمتی چیز ہے وقت اس کے پاس قیمتی چیز ہے تو یہاں پر شے ان چیز اور اس کی خوبی بیان کر دی سمین سے یہی ہے موصوف اور صفت ذالک ولد قسلان ذالک وہ ولد لڑکا قسلان کا معنی ہوتا بیٹا سست ذالک ولد قسلان وہ سست لڑکا ہے ذالک ولد قسلان وہ سست لڑکا ہے الولد قسلان مضموم تو الولد موصوف ہے تو یہاں پر علی فلام آیا تو اس کی صفت الکسلان پر بھی علی فلام آ گیا الولد القسلان الولد القسلان سست لڑکا مضموم مضموم کا معنی ہوتا ہے بیٹا برا الولد القسلان مضموم سست لڑکا برا ہے ہوا محزون فی کل وقت محزون کا معنی ہوتا ہے بیٹا گمگین گمزدہ ہوا محزون وہ گمزدہ ہے گمگین ہے فی کل وقت ہر وقت ہر وقت میں وقت اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے الفوزو للمجتہدی لا للکسلانی الفوزو کامیابی للمجتہدی مجتہد کے لیے ہے کامیابی مجتہد کے لیے ہے لا للکسلانی ناکے سست کے لیے ناکے سست کے لیے ہادا ولدن غنیجن ولدن لڑکا غنیجن کا معنی مالدار ہادا ولدن غنیجن یہ مالدار لڑکا ہے وذالکا ولدن فقیر اور وہ فقیر لڑکا ہے اور وہ فقیر لڑکا ہے تو بیٹا یہاں پر آپ نے دھیان دیا موصوب صفت پر دیکھا کہ وہ لفظ جس سے خوبی بتائی جا رہی ہے وہی لفظ صفت کہلاتا اور جس کی خوبی بتائی جا رہی ہے وہ موصوب کہلاتا ہے سمجھا آپ نے تو اب یہاں پر آگے کچھ سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات آپ اسی طریقے سے دیں گے کہ دھیان رکھنا پڑے گا موصوب اور صفت میں مطابقت کا ٹھیک ہے جیسے ایک سوال ایو ولدن محبوب کونسا لڑکا پیارا ہے تو ماں قبل میں انہوں نے بتا دیا ہے کیا الولد المجتہد محبوب محنتی لڑکا پیارا ہے جواب ہو گیا نا ایو ولدن مزموم کونسا لڑکا برا ہے جواب ہو گیا الولد القسلان مزموم ٹھیک نیچے کچھ اردو دی ہے ان کا ترجمہ کرنا بٹا اسی طریقے سے جیسے یہ پانی ہے تو کوئی یہاں پر اردو جب دیں گے نا تو کچھ جملوں میں ایسے دیں گے جس میں موصوف صرف ذکر کر دیں گے صفت کا ذکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا پھر اسی میں اس کو اس طریقے سے ذکر کر دیں گے کہ موصوف اور صفت بھی اس کے ساتھ میں ذکر کر دیں گے جیسے یہ پانی ہے یہ پانی ہے تو ہازا ما ان کہے دیں گے ہم لیکن وہی پر ما پانی کی صفت لا کر کہیں تو ہم کہیں گے یہ تھنڈا پانی ہے تو ہم کہیں گے ہازا ما ان باردن باردن کا معنی کیا ہوتا ہے تھنڈا ہازا ما ان باردن یہ تھنڈا پانی ہے میں لڑکا ہوں انا ولدن میں مسلمان لڑکا ہوں تو دیکھو مسلمان یہاں پر لفظ خوبی بتا رہا ہے نا تو اب ہوگا اناولدن مسلمن ایک بات یاد رکھنا سب باتیں ہم نے جو بتائیں وہ بھی زہر میں رکھنا خاص کر آخر میں یہ بات زہر میں رکھنا موصوف ہمیشہ پہلے لانا صفت موصوف کے بعد لانا ہمیشہ ٹھیک ہے اس طریقے سے بٹا آپ عربی بنا لینا ٹھیک ہے یہ کتاب انشاءاللہ چند دن میں ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں موقع دیں گے تاکہ آپ اس کو قائدہ سیاد کر لیں اور امتحان کی تجاری کریں آپ اس کا ہم موقع دیں گے آپ کو ٹھیک ہے